بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم تمام پیار اسلامی بہن اور بھائیوں کا اسلام علیکم اللہ کے پیارے حبیب میرے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرشاد ہے جو شخص مجھ پر درود پاپڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا میرے عزیزو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن شاش بشاش اور خوش دے کر حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس سے پہلے کبھی میں نے آپ کو اتنا خوش اور شاش بشاش نہیں دیکھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ اتنے زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو بتایا اے طلحہ میں خوش کیوں نہ ہوں ابھی ابھی میرے پاس جبریلی امین آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام سنایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاپ پڑا میں اس بندے پر داس رحمت نازل فرماؤں گا اور اس بندے کے داس گناہ مٹا دوں گا اور اس کے لئے داس نیکیاں لکھ دوں گا حوالہ سنو نسائی پیارے اسلامی بہن اور بائیوں اس حدیث امبارکہ سے ملوم ہوتا ہے درود پاک ایک اتنا عظیم ذکر ہے جس کا پیغام ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کے گناہ مٹاتا ہے نیکیوں میں ضافہ فرماتا ہے اور اس کے درجات بلاندہ فرماتا ہے میرے عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر حدیث میں یہ ملوم ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ خود اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی دنیا اور آخرت سمارنے کے لئے اس کا پڑھا گیا درود اسلام اس کے لئے کافی ہوگا میرے پیار اسلامی بہنوں اور بائیوں ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں اور راضی کرنے کا ذریعہ درود پاک ہے اس طرح اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور ہماری دنیا اور آخرت سمار جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی تفیق دے آمین سمع آمین جزاک اللہ